بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں ایچ پیل کی طرف سے پورے پاکستان کے ہر ریجن میں زبردست جو ہے وہ اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے میل اور فی میل کینریٹس دون اپلائے کر سکتے ہیں اور دو سو جو ہے وہ سیڈز ناؤس کی گئی ہیں اور ہر پنجاب کے سیندھ کے پی کے بلوچستان اور ہر جگہ جو ہے وہ جوبز ناؤس کی گئی ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ ایڈوکیٹس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں آپ کو اگر اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کیوری ہے تو اپنی چیک کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل کس طرح اپلائے کر جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے کوئی براوزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جوب ایڈوکیٹس میںٹ ان ایڈوکیٹس جیسے آپ انٹر پریس کریں گے آپ کے سامنے جو پہلا لنک نظر آئے گا ایڈوکیٹس کے نام سے ایڈوکیٹس کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر صرف کیوریڈ کی بیس کیو پر کسی بھی طرح کی انفرمیشن سرچ کی جا سکتی ہے ہم بات کریں ایچ بیل کی میں نے یہاں پر لکھا ہے ایچ بیل جوبز آپ نے یہ لکھ کر جو ہے انٹر کے بٹن پریس کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ بیل جوب دوزل بیس کیش آفیسر دو سوٹ سیڑس ہیں یہ سارے سارے ریجن میں سیڑس اناس ٹکنی ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر جوب لوکیشن یہ سارے ایریاز ہیں نیوز پیپر جنگ ہے پبلیس ٹیٹس انیس دسمبر دوزل انیس کو یہ پبلیس کے گئے مل اور فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ماسٹر بیچولر گریجویشن جو ہے وہ ہولٹر جو اپلائے کر سکتے ہیں ایج ہے پچیس سے تیس سر ٹوٹل سیڈ اس کی بیس ہیں اور ایکسپیکٹی جو سیلری ہے وہ تیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار اس کی سیلری ہوگی اور اس ٹائٹل کیا نام ہوگا کیش آفیسر ٹیلر دو سو سیڑس ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل فریش جو ہے مل اور فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپلائے کرنے کا طریقہ کے لیے اب ہم جو ہے آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کہنا آپ نے سیمپل یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیشنشیپ مینجر ریٹیل کیش آفیسر سکھ ریجن میں سیڑس ہیں پھر ملتان ریجن ہے پھر براج مینجر آپریشنز ہے براج مینجرز ہے میرپور ہے اس کے بعد کیش آفیسر کے لیے اور بھی بہت سی جو ہے وہ جوبز ناؤس کی گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سارے کے ساری جوبز ہیں یہ کیش آفیسر جو ہے ساہی وال ریجن پھر کراچی ریجن حیدالباد ریجن یہ دوسرا پیج دکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر دوسری کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے سامنے جو ہے آج ہے کہ یہ دیکھیں کوئٹا ریجن میں سیڑس ہیں بھاولپور ریجن لہور ریجن کے علاقے کے جو ہے یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد گجرہ والا ریجن ہے ملتان ہے فیصلہ باد سرگودہ سیالکورٹ اسلامباد رولپنڈی اس کے بعد جہلم گجرات اس کے بعد میرپور مظفر آباد اور پشاور مردان اور یہاں پر دیکھیں ساری جوبز ناؤس کی گئی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کسی پہ ایک پہ بھی اپلائے کرنے کا جو ہے ہے وہ طریقہ جان لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم سب پہ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں سپوز کریں ہم ملتان ریجن میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کہنا یہاں پر آپ کو ایک اپشن ازرار ہے اپلائے کا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر صرف یہ دیکھیں پرائیسی اگریمنٹ آپ نے کہنا یہ ایک سیپٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیس تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نیو یوزر کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیو یوزر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہی پاسورڈ آپ نے دوبارہ دینا ہے لیکن تھوڑا سا اچھے سی پاسورڈ ہونا چاہیے سپوز کریں میں سپوز کر رہا ہوں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اب دیکھیں وہ آپ کو جو ہے وہ سٹونگ پاسورٹ کے لیے آپ کو سجیشن بھی دے گا پھر آپ نے اپنا پاسورٹ یہاں پر دینا ہے پھر اپنی ایمیل ایڈریس یہاں پر دینا ہے اور وہی ایمیل یہاں پر کلک کر کے انٹر کر کے ریجیسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پر یہ انفرمیشن جیسے کریں گے تو آپ کو یہاں پر آپشن آجے گا یو آر سائن این ٹھیک ہے اب سپوز کریں میں یہاں پر دیتا ہوں کہ میرا کاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا میں نے یہاں پر کرنا ہے یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا منیمائز کر لیتا ہوں منیمائز کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائن آن او پر میں کلک کر دیتا ہوں تو جیسے اپلائن آن کے اوپر کلک کروں گا تو وہ آپ سے پوچھے گا سائن این یہاں پر آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے سائن این کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک option ہے جلا رہا ہے sign in کا آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پر click کریں گے sign in جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ page open ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ ہے میں نے اپنا جو ہے وہ username دیا password دیا اور login کے اوپر click کر دیا جیسے میں login کے اوپر click کروں گا تو وہ ایک page open ہو جائے گا یہاں پر information آجے گی دیکھیں you are signed in اس کا مطلب میں sign in option ہو چکا ہوں تھا اب اس کے اوپر میں نے کسی post کے اوپر میں نے apply کرنا ا perlu comparison کریں وہ یہاں� Centre ہے آیا پر click کیا تو آپ کے سامنے جو ہے complete اس کی application ala اتراب Jia transform پر pathos جائے گا طور پر آپس سکتے ہیں سب سے بالہے resume اب نے upload کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعدs i dont want to اپلوڈ ریزم آئے آپ نے جو اپنی ریزیوم اپلوڈ کر کے یہاں سے چوز فائل کرنی ہے چوز فائل کلک کر کے آپ نے اپنی ریزیوم جو ہے وہ اپنی یہ رکھیں یہ آجے گا اپشن ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے سی ون کونٹیو کر لینا ہے پھر آپ نے پرسنل انفرمیشن انٹر کرنی ہے پھر اس کے بعد اپنی ایڈیوکیشن ان اپلائیمنٹ ہسٹی ساری انٹر کرنی ہے پھر فائل اٹیچمنٹس کرنی ہے پھر یہ سکنیچر ہوگا آپ کو جو ہے وہ نیکس پہ لے جائے گا پرسنل انفرمیشن پہ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ سی ون کونٹیو کر دیتا ہوں اور جیسے یہ سارے ساری انفرمیشن آپ نے پھر پرسنل انفرمیشن ساری دینی ہے پھر اس کے بعد ایڈیوکیشن دینا ہے یہ دیکھیں میں نے پرسنل انفرمیشن پہ آگئی ہے ٹریک تو یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سلیک ٹرائب جو ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ کو کہاں سے یہ انفرمیشن ملی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیوز پیپر یا سوشل نیٹورک پھر ایچ میل ویب سائیڈ یا نیوز پیپر پھر ادھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کے اوپر جب آپ کلک کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ آپ نے اپنا ٹائٹل اپنا مسٹر ہیں آپ میسیز ہیں کسی کی شادی ہوئی ہے یا میس ہے وہ پھر آپ کا فرسٹ نیم پھر آپ کا میڈل نیم اور آپ کا لاسٹ نیم یہ جو میڈل نیم ہے اس کے اوپر سٹرک نہیں ہے اس کا مطلب یہ آپ نہ بھی لکھیں تو یہ چل جائے گا لیکن سٹرک جہاں پہ ہوگا اپنی انفرمیشن دینی ہے پھر آپ کا سٹریڈ اڈریس آجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچل ہے جو آپ کا آئی ڈی کار نمبر آجے گا پھر اگر پاسپورٹ بننے میں وہ آپ کے فادر کا نام پھر آپ کا جو ہے اگر کوئی اور اٹریس ہے وہ پھر آپ کی جو ہے وہ نوڈ سپیسی پائیڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو ہے اپنی ڈیٹو برس یہاں پر انٹر کر دینی ہے یہ ساری انفرمیشن ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لینی ہے کون سا آپ کا ہے یہ دیکھیں یہاں سے کلک کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وائنس بھی جا سکتے ہیں پھر آپ نے سلیک کرنا ہے میل یا فی میل پھر اپنا جو ہے وہ آپ نے دیکھ لینے ہے کہ آپ کا پوسٹل کوڈ کون سا ہے وہ پوسٹل کوڈ آپ نے انٹر کر دینے پھر سیٹی اور ریجن آپ کا آجے گا پھر سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کلک کریں گے تو وہ سرچ بھی بھی چلا جا سکتا ہے اور ساری انفرمیشن پھر بلڈ گروپ آپ کا آجے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ سیٹی اور ریجن یہ دیکھیں سارا کے ساری انفرمیشن ہے سپوس کریں ملتان ہے علی پور ہے یہ کہاں پر آپ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری انفرمیشن یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح جو ہے وہ اپنے سیلک کر سکتے ہیں میں سپوس کریں یہاں پر کر دیتا ہوں ملتان بھی کر دیتا ہوں یہ سرچ جو بھی انفرمیشن آپ سیلک کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں بھاولپور تو میں نے یہ سیلک کیا تو بھاولپور اور ریجن اور بھاولپور آجے گا ملتان کے لیے علی پور ہے وہ ساری انفرمیشن دی گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں باولپورا باولپورا آگیا ہے پھر یہاں پہ اپنے سپیسی بائید آپ کا جو ہے اگر او پوسٹیب ہے جو بھی اپنے بلڈ گروپ یہاں پر دے دینا ہے پھر آپ کا نمبر آ جائے گا پھر آپ کا لینڈ لائن نمبر ہے جو بھی ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کی ایمیل اٹریس پھر آگے پھر آپ پہلے سے جوب کر چکے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ریسٹ تو نہیں ہوئے اپنے نو کر لینا ہے اگر آپ ابھی تک آپ بلکل فریش جو آپ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ سارے کے سارے اوپشن جو ہے وہ نو کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ have you ever received signed return for off اگر آپ نے نہیں ملا تو نو پھر اس کے بعد سینڈ میں جب بھی نیو پوزیشن آپ کے موسٹ کرے تو آپ کو جو ہے میسیج آتا رہے ٹھیک ہے پھر اکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہے یہ آپ نے سارے کے سارے دینی ہے کہ آپ کا بیچلر کے اوپر کلک کریں پھر اس کے بعد ایج اور بریکٹ آپ کی ایج کتنی ہے کتنے سے کتنے لیکٹ سپوس کریں آپ کی اتنی ہے تو آپ کے یہ آجے گا اگر آپ اٹھارہ سے چھبیس سال کے ترمیان ہے تو وہ یہ آجے گا پھر what is your cgp ڈیویون پرسنٹیج آپ کی پرسنٹیج بیچلر میں کتنی تھی تو آپ یہ سلیک کر لیں گے پھر آپ نے اس طرح جو ہے سیب این کونٹنیو کو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے سپوس کریں میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں محمد last name ڈیوان ٹھیک ہے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں سپوس کریں ملتان پھر اپنا ڈی کارڈ نمبر میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پاسپر اگر نمبر ہے پھر اس کے پر father's name دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارے information آپ نے gender male ہے یا female یہاں پر اپنے وہ دے دینا ہے پھر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ information پھر آپ سپوس کریں میں یہاں پہ اپنا نمبر دے دیتا ہوں یہاں پہ سارا information آگی پھر یہ سارا جیسی آپ سارا information دے دیں گے پھر آپ نے کہنا save and continue پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ save and continue پر کلک کریں گے وہ آپ کو جو اگر آپ کے پاس تیرک والی ساری information دی ہیں تو وہ آپ کو next education employment میں لے جائے گا پھر آپ نے یہاں پر اپنی education دینی ہے یہاں پہ education دے کر سارے کے سارے information institution کون سا تھا پھر اس کے بعد professional degree کیا ہے division کیا ہے سپوس کریں میں یہاں پہ دے رہتا ہوں third division first division تھی پھر professional education کوئی اگر ہے تو پھر آپ کا program آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے کہ master degree bachelor degree تھا پھر institution یہاں پہ لیکھ دیتے ہیں کہ university of sorgoda ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے سارے کے سارے information اس طرح دیتا جائیں یہ دیکھیں جو study کو گا وہ آپ نے لازمی دینا ہے جو function work experience کیا تھا جو پھر اس کے بعد seven continue کو پر click کر دینا ہے جیسے آپ سی بن continue کو پر click کریں گے تو آپ کو جو ہے اگر آپ نے information پوری دیکھیں full program is mandatory جو steric ہوگا وہ لازمی آپ نے information enter کرنی ہے پھر اپنے ساتھ میں جو ہے وہ attachment enter کر دینا ہے پھر آپ کا e signature ہوگا اور review کر کے آپ نے information دیکھنی ہے اور submit کر دینا ہے تو دوستوں جلدی سے apply کر لیں جتنے بھی ہمارے bachelor candidates ہیں وہ یہاں پر apply کریں اور ان کے لیے بڑی زبردست جو jobs ہیں اور ان کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ program یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے پھر select کرتا ہوں میں یہاں پر میں نے select کیا select کر کے سارے کے سارے information یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں accounting ہے administration ہے یا field of study ہے جو بھی آپ actual science میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے پر میں اس کو select کر لیتا ہوں پھر اسنا آپ نے سارے کے سارے information جو ہے وہ اپنے accordingly جو ہے وہ save کرتے رہنا یہ دیکھیں سارے information آگئی پھر the certificate یہ دیکھیں سارے save and continue کیا تو آپ کے سامنے جو ہے یہ دیکھیں سارے information دیکھیں file attachment آجے گا یہاں پر آپ نے کرنا یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے file attach کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ steric ہے اس کے اوپر کوئی بھی مسئلہ نہیں اگر آپ save and continue کریں گے تو یہ جو option ہے یہ بالکل آگے چلا جائے گا کیوں کیونکہ وہ steric نہیں تھا اب یہ signature ہوں گے پلیز enter your full name suppose کریں میں یہاں پر enter کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنا name enter کیا اور save and continue کیا تو وہ آپ کا signature count ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ signature آجے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پر دیکھیں ریویو یہ سارے information اس طرح پھر جو ہے آپ کے فیڈ ہو جائے گی کہ آپ کا نام آپ کا پتہ آپ کا address یہ سارے کے سارے information پھر آپ نے یہاں سے review کر لینا ہے اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ وہاں پر جا کے جو ہے وہ information دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ہے وہ signature آگیا آپ کا نام کا signed by اور اس دن جو ہے آپ کی date ہوگی پھر آپ نے کہنا ہے اگر آپ نے application جمع کروانی ہے تو submit کر دیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی changes کرنی ہے تو آپ اس میں سے جو ہے اپنی changes بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں back جا کر اپنے سارے data جو ہے وہ share کر سکتے ہیں دوستوں یہ تھی ہماری hvl کی job creator سارے کے سارے information کہ آپ نے online apply کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے اپنی resume upload کرنی ہے پھر اپنی personal information upload کرنی ہے پھر education employment اگر آپ نے جو ہے وہ resume upload نہیں کی تو اس کی جو ہے وہ آپ کو بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں تو لازمی اپنے جو ہے ایک اچھی سی resume بنا کر upload کریں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی resume بنانے میں تو آپ ہم سے contact کریں ہم آپ کے لئے اچھی سی professional resume بنا سکتے ہیں پھر اپنے personal information enter کرنی ہے دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ personal information میں دکھیں یہ سارے کے سارے information آپ نے enter کر دینی ہے پھر آپ کی education employment history آ جائے گی پھر اس کے بعد اگر آپ fresh apply کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے اپنی employment history apply جو ہے enter کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر file attachment کرنے پڑے گی پھر e signature ہوگا اور review اور submit کر کے آپ نے جو ہے یہاں پر online apply کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ والی جو ویڈیو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو online apply کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ engagement کریں ہم آپ کے لئے online apply بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا جو ہے ورسائق group number اگر آپ کو چاہیے تو آپ نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی بیروزگار لوگ ہیں male یا female candidates وہ یہاں سے جو ہے وہ online apply کریں اور اپنے job جو ہے اس کے chances بڑھا سکتے ہیں ملتیکنیوڈک ساتھ اپنا شاہر رکھئے گا اللہ حافظ